مقبولیت واسطے سلوات تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہو الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات اعوذ باللہ من شایتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حل ولا قفة اللہ بللہ علی لازیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علام افضل سفرائے والمبشرین والسلام 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 مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف و لعنت اللہ علیہ عدائیہم اجمائینا ملغونین من یوم عذابتہم الیوم الدین اما بعدو فقال عز شانو بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر اللہ زین آمنو وعملو الصالحات انا لهم جنات تجری من تحت الانہار قلما رزقو منہا من سمرتن رزقا قالو حازل لزی رزقنا من قبلو وعطو بہی متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتَحْرَتُمْ وَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا خان سیال قلندرت مونہ دا پانچا مریض ہے رب کہنات انا مریضان اُسِخَتْتَا فرمائے قبلہ مولانا سید قوسر علی شاہ مولانا جناب قبلہ سید اختر علی قبلہ زفر علی اور اس خاندان دے جیتنے بزرگان مستورات مرد بیمار ہیں دوائی استعمال فرمائے ان مالک انا دیا دوائی اچھ اثر شفا رب کہنات طلاب مدرسین دیئے قابل و منظور فرمائے جتنے اہل ایمان ادارے دے عراقین کی حوصلہ افضائی واسطے اور مدرسے دی ترقی واسطے ثواب سمجھ کے تشریف لے آئے مالک توانو اس قابل تحجر حسین عطا فرمائے رب کہنات عزیز طلبگار نو عمر دراز والے بچیاں بچے اولاد نصیب فرمائے لیڑیاں حائطن لائے کے آئے مالک توانیاں پوری ہیں فرمائے نجل سے احتیامن والے علماء مومنین مومنات لیڑے دنیاں تو چلے گئیں مالک انا دیا کمران روشن منور بن نور الحسین فرمائے یوسف گم گشت ایس آخر امام سماناندہ جالت ظہور ہو بلند آواز نال صلوات تھوڑے جو وقت ہے پڑھنے والے حضرات بہت سارے ہیں میرا انا مدارستی مجالستی عنوان نال کچھ سوچ اور ذوق الگ ہے میں سمجھنا کہ ایک ایسی محافل ہونی ہے جڑی ہیں سالچ اہل ایمان دے واسطے توفہ ہونی ہیں علماء کرام تشریف لے آمیں اور انہوں معارف اسلامی دعا گاہ کریں معارف اسلامی دی بنیاد ہے قرآن میں بغیر کسی تمہید دے چونکہ میرے کل وقت تھوڑا ہے معارف اسلامی دی بنیاد ہے قرآن قرآن تنزیلی کتاب ہے تحریری کتاب جڑیاں زمین تے رہن والے بندے لکھ دن اپنے علوم دا مجموعہ اوہ ہوندین تحریری کتاب ایک قرآن تنزیلی کتاب ہے جڑی عرش تو نازل ہوئی موٹی ہیں موٹی ہیں جڑی ہکے کال کریں دا بیٹھا میں دے واسطے تیاری کی تھی دھر ساری اور اگر اس نو پھیلاوان تو اڑے کال اٹھے سار وقت گزاران دو چار دن پنچ ست دن قرآن تنزیلی کتاب ہے قرآن کریم دا مخاطب حضرت انسان ہے بڑی غور نال سنسو قرآن دا مخاطب حضرت انسان ہے ہونجہ دا تلاوت کرے سو نا ایدرہ میرا لفظ زیاد رکھ ایک لفظ لکم لام کاف میم طلاب اکرام علماء اکرام سمجھ دے لکم دمانا ہوتا ہے تمہارے لئے لکم دمانا ہوتا ہے تمہارے لئے سارا قرآن ہی جو تلاش کرنا جو مالک کیا فرمائن دا لکم 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 میں تو اڑوستے کیا کچھ کیتا ہے میں تو فرمائن وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ مزمین میں بڑھایا یہ تمہارے لئے ہیں وَاللَّذِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا مَيْوَ اللَّهَا جَئِ تو ہاڑے وَاسْتِ زمین نُو فَارش بڑھایا وَسَّمَاءَ بِنَاءَ اور تو ہاڑے وَاسْتِ آسمان نُو شَتْ بَنَاءَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا آئِ اُتُو پانی تو ہاڑے وَاسْتِ اللَّهَا باقی مخلوق تیرا بچے ہو یا پیتا ہے حساب کر لو وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَخْرَ جَبْهِ مِنَ السَّمَرَاتِ ہی کی آیا تجھ کتنا لَكُم لَكُم آیا وَأَخْرَ جَبْهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ اس پانی دے ذریعے زمین ہی چوم ہے تو ہاڑے واسْتے رِزْقَ کَدھے ہک کو کم کر خاپی رج بج دور سم اپنے مزاج دی سونی زندگی میری اطاعت دے پرچم تلے گزار ہیک کم ایک اللہ چتا کے تین پہ آنا ہیک کم کریں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَمْ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خیال کریں میرا شریک نہ بڑھائیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَمْ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا اور اگلی تعبیر بہت لطیف ہے وَاکَنْ تُسَنَوْا لوگ قرآن پڑھ دیں جیڑے بندے قرآن نہیں پڑھ دیں وہ قرآن دے لذت آشنا نہیں اگر تُسا قرآن دے لذت آشنا بند منیو آتا قرآن چھوڑو نہا ہر وے لے پڑھو آ قرآن دے اندر اتنے پیارے دل چسپ سلف سلے عرفانی موجود ہیں جو آدمی نوویلہ نہیں ہوڑ دیں اور میں اپنی اسمیں فیلے چاچے اج کالتے لائیو بڑیاں آگئی ہیں اور اے کوئی عجیب ہی سلسلہ ہے جو اصلا گھار پیچھے اپڑنے ہیں ساڑی مجلے سنگے اپنی کلوگتی ہوتی ہے تقریباً یہ لائیو اس طرح دی ہوں دی ہے پتہ نہیں کچھ کچھ بندے میں سنوڑ دے بیٹے ہو سن اور میں سارے انوارز پہ کریں دا کہ احسان فرماؤ اپنے آپ تھے لیکن تمیدی ایک جملہ آقصہ یہ قرآن تنزیلی کتاب ہے یہ میرا بریکٹ یاد رکھ سو قرآن تنزیلی کتاب ہے مخاطب حضرت انسان ہے انسان اللہ دی سنعت ہے اور سنعتگر جانتا ہے کہ خراب کب ہوتی ہے سنعت اور کیوں خراب ہوندی ہے تیوہ خراب ہو ون یہ تو ٹھیک کی میں ہوندی ہے اس انسان علی سنعت دخالق کون ہے سانے کون ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی سانے ہے انسان دی سنعت ہے ہر سنعتگر واشنگ مشین تو لے کے استری استری تو لے کے موبائل تک چلے جاؤ اور کوئی ہے ساڑھ جڑے کیمرے ویمرے لگیوں ان میرا خود سپیکر ہے حتیٰ کہ ایک نلکہ لے لو ایک ٹوٹی تک چلے جاؤ جو بھی سنعتگر جاندہ ہے سنعتگر جاندہ ہے جو اس دے خراب ہوندے اسباب کیا ہن اے دے وقت ٹھیک ہوندے اسباب کیا ہن خراب ہوندی ہے تک کیوں دے وقت ٹھیک ہوگے کرنا ہوگے تکیمیں ہوندی ہے دوں ایتا دے وچ بڑے پیارے انداز سمجھا دے اسو فرمیندہ ہے حضرت انسان ان الانسان الیتغا ار آہ استغنا جڑے لے اے سمجھے جو میں نو کہیں دی کہیں شاید دی لوڑ نہیں کوئی میرا نہیں کوچھ وگاڑ سکتا میں میں جدا میں میں تیا ونیے یتغا تاغوت بڑھوئیں دے وگڑھوئیں دے وقت حتہ تروڑ کے لگ وئیں دے وقت بہن سارے قانون لطاڑ کے لگ وئیں دے وقت بھائیں کے نہیں ویتا ان الانسان الیتغا ار آہ استغنا جو مالک ٹھیک کیمیں ہوندے فرمین اما من خواف مقام رب ہی ونہا نفس ان الہوا اگر کہیں دے دل اور تات شعور اور کہیں دے دانش اور فکرچ میرا مقام آ جائے اور انو میرے عظمت مقام تو خوف آ جائے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے وگاڑ دا سبب ہے بے خوفی جاگ دیرا سو پلے بند کے لہوے سو جتھے لوڑم نے استعمال کریا ہے انسان دے وگاڑ دا سبب ہے بے خوفی اور انسان دے اس وگڑے ہوئے رنگ دے اسلاح دا راز ہے خوف خدا جاگ دا رہوتا ہے کہ تاں ایک جملہ کھنا چاہتا ہے جیتھڑے لباس پھٹے ہوئے کپڑے انتہائی میلے مستر دی مملکت دے محبوب بادشاہ یوسف دی سواری روکیس حضرت یوسف پہچانڈ لیا کہ زلیخہ لٹی پٹی بیچاری اجڑی یوسف دا گھوڑا روکیس حضرت فرمائے پتہ کوئی نہیں تھا کہیں دا گھوڑا روکیس ساکھ میں ان پتہ ہے تو یوسف ہیں ساہی فرمائے میں ان سنان تھا ہی ساکھ میں سنان کے گھوڑا روکیس حضرت فرمائے ماتخافین منی تینو میرے کلو ڈار نہیں لگا اساکھ میں یوسف میں تیرے تو کیوں ڈران میں تیری خوف خدا دی ایک منزل وے کھیے جس سے چیتا ہے اللہ دے خوف دا رنگ بلند کیتا ہے انی لا خاف منی خاف اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا انی لا خاف منی خاف اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے خوف خدا دی وچ بہایا ہوا آسوں اتنا وزنی اور اتنا طاقتور ہے جو کدی وہا لینہ تیرے اکھی چو نکلے ہویا خوف خدا دی وچ بڑا ہویا آسوں جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيْهُبُ الشَّابَ الْبَاكِ تَعِبِ اَنزَمْ بِ اللہ نے پیارا لگ دائے او جوان جو اپنے گناہ کے خوف سے توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے رو رہا جا کے دیرے آسوں کہ اللہ ڈیر ساری یہ کر لیں بخاطب کون ہے انسان اور منت پہ کرینا یہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ایک دفعہ کم از کم کم از کم علامہ حافظ سید فرمان علی رحمت اللہ علیہ حمدہ ترجمہ قرآن ترجمہ تے حاشیت نال ضرور پڑھو ایک ختم ضرور کرو بھا میں اپنے آپنو ککر نال ٹالی نال بن کے بھی بہاونا پاوی نا تے بھا میں اپنے کمرے دے ویچ اینجن بیڈ نال بجھنا پاوی ہیک دفعہ میں اس دور دی ضرورت پہ دیکھتا اور میں لازم سمجھ دا ہے جوڑا الیکٹرانیک میڈیا ہے نا سوشل میڈیا ایو جائے چیرے سامنے لے آیا ہے کہ کسے کسے ویلے جہالت بھی انہوں نے گفت بو تو شرم آ جاتی با خدا قسم با ٹھیک کر وگر دن میں کلپ سن دا ہے پر وہ بہاوال پوری مشرک دا کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے لیکن اگر ہم علی کو اللہ بھی نہیں کہتے لیکن ہم علی کا ذکر چھوڑ دیں تو کیا علی کے فضائل کا نشاہ خراب کر دی تو اسی نہیں سمجھے یہ نہیں کیا ہوئے یا کھنا چاندہ ہے کہ خدا دی عظمت تھوڑی ہے اور مولا علی کی عظمت کا نشاہ کچھ اور ہے اس از خدا بے خبر سے کہو کہ علی کی عظمت کے خالق کا نام اللہ ہے جوڑے جوڑے علی دے فضائل دے نال کسی صاف ذہن بندے دے دماغ نو نشاہ آندھائے علی دے فضائل چوہ نشاہ پیدا کرن والا اللہ ہے اور میں ضروری سمجھنا کہ ایک دفعہ ضرور علامہ فرمان علی رحمت اللہ علیہ عمدہ قرآن ہاشی ہے اور ترجمے دے نال پڑھو میں حقیب زندگی دا نہیں پتا تو انہا وعدہ کی تھی وینا کہ اگر کسی نے پڑھا تو میرا وعدہ ہے اگلے سال اگر ملاقات ہوئی تو اے میں نے دس سے گا کہ او دا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے او دا عمل تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تیرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا مخاطب ہے انسان ایک چھوٹے جیے بڑا پیارے جیے معرفت بھرے جملہ آگنا چاہتا تیرا تو مخاطب قرآن ہے تیرا زخیرہ معرفت ہے قرآن قرآن کیا ہے قرآن نجیت تھی اللہ ذکر کیتا ہے قرآن کریم قرآن عظیم قرآن مجید جتنے لقب بزرگ قرآن عظیم ہے قرآن عظیم ہے اس عظیم قرآن دے تنزیل واسطے ضرورت ہے یہ اس مقام دی اس خالق دیا نظرہ دے ویچ یہ ہر مقام تے نازل نہ ہو سکدا تنزیل واسطے انسخاب فرمائے اس قلب محمد انہو لتنزیل رب العالمین نزل بحروح الامین علا قلب کل تقونا من المنزرین اور اس قرآن نو عظیم قلام دی وجہ توں آسان بناونا واسطے فرمائے انہو آسان بنایا تیری زبان دے نال اور اس قرآن دے بیان نو مربوط کی تا سب حبیب دے نال میں فرمایا انہو انزلنا علیکل کتاب لے تو بینا بہی لنناس ہم نے قرآن تجھے دیا تاکہ دو اس کے ذریعے لوگوں کو بیان کرے قرآن دا بیان محتاج ہے محمد مصطفیٰ دا قرآن دا آسانی محتاج ہے لسان مصطفیٰ دی قرآن دے معارف دا بیان محتاج ہے محمد مصطفیٰ نال محمد مصطفیٰ نے تو چلا جانا ہے عالم اسلام تو سوال ہے انسان بھی رانا ہے قرآن بھی رانا ہے قرآن آسان ہے زمان مصطفیٰ نال قرآن دی تنزیلہ قلب مصطفیٰ نال قرآن دا بیان ہے بیان مصطفیٰ نال اب مصطفیٰ جو چلے جانگے تو پھر قرآن بھی ہے انسان بھی ہے درمیان والا واسطہ کون ہوگا پہلے استاد دسیاء القرآن علی کے ساتھ ہے دارے ہاں داری علی ہونے تھا یہ دو حصے نوم حصے نا کچھ بندے جنہاں قرآن ہوگا اور علی اور کچھ ہونگے جنہاں یہ زبانہ تے علی علی ہوگا تے قرآن میں ٹھیک ہوں تا یاد رکھو سنن والا چاہے کوئی ہو اگر تیرے دل اچھ علی ہے اور قرآن نہیں ہے تا ادھو رہیں اور اگر تیرے دل اچھ قرآن ہے اور علی نہیں ہے تا پھر بھی ادھو رہیں جنہ دے کل قرآن ہے تا علی مولاد نہیں ہے وہ بھی ادھو رہیں جنہ دے کلوں علی مولاد تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے وہ بھی ادھو رہیں کون ہے مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ اللہ کرے سمجھا سکا کون ہے مصطفیٰ حلیمہ سادیہ جناب آمنہ بنت وحب کو لائیں بی بی پوچھے توڑا نا بی بی دسیا آمنہ توڑا نا حلیمہ سادیہ اچھا قبیلہ بنی ساد تو آئے ہو جی ادھو آئی ہو فرمائے میں اپنا بچہ تیرے سپورٹ کرنا ہے اس وقت جو میں نے پہلے تو خواب آیا ہے کہ تو بچہ حلیمہ سادیہ نے دینا ہے کہ اس کو دوت پلائے اس نے کہا میں نے بچہ دکھاؤ تو سہی میں نے بچہ دکھاؤ تو سہی بی بی اس حجرج لے گئے جیتے حضرت مہوے خواب آئے پیغمبر اسلام مہوے خواب آئے ہیں جیتے حلیمہ کھڑی ہے اس نے کہا بی بی تو کیا ضرورت ہے جو تُو دین وی اپنے پترد کمرے چراغ جلا کے رکھ دیں جنابِ حلیمہ فرمایا بی بی یہ کیا راض ہے کہ تُو سی دن وی اپنے پترد کمرے چراغ جلا کے رکھ دیو بی بی فرمایا نہیں نہیں بھلا ہی دیا دے ویک کدہ انہا زہراندہ ہی چراغ یہ جب سے آیا ہے نہ میکدہ دیاں چراغ جلایا ہے نہ راتی چراغ جلایا ہے جو اجازت دے ہو تو اگلا جملہ قبلہ مولانا دور افکار علی صاحب نوحطیہ کر کے مسائح پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کون ہے یہ محمد ہے حضرتِ محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جیڑا دے میں ست لکھ حدیث کٹھی کی تھی ہے انہاں چیزیں دے غور کی تاگر ست لکھ حدیث جہندے چو میں اپنی حمت نال نمازہ پڑھ پڑھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے انہاں چو ست ہزار دو سو تے پجاہ حدیث میں انتخاب کی تھی ہے یہ باقی کی دعایں ہیں ست لکھ چون ست ہزار دو سو تے پجاہ جنابِ محمد اسماعیل بخاری نے ہکباب قیم کی تھا میرا جملہ یاد رہے کہ نہ میں قدیدین چراغ چلایا ہے نہ میں قدیراتی چراغ چلایا ہے نہ میں قدیدین چراغ جلایا ہے یہ بیٹا میرا جہاں سوتا ہے محمد جہاں سوتا ہے اُتھے نہ دین اُقَدی چراغ دی لوڑا یہ نہ رات لو سراجم منیرہ قرآن ادا ہے سراجم منیرہ مقدی چراغ نہیں جلایا اور میری مجبوری ہے اگر کوئی میں نے رافضی کہے مجھے کچھ کہے مجھے کچھ کہے میری مجبوری ہے میں درِ علی و اولادِ علی اس واسطے نہیں چھوڑ سکتا جو محمد اسماعیل بخاری میں انہوں اور پکا کر دیتا جنابِ بخاری فرمیندن یہ تھے بابِ فضائلِ اہل بیت قیم کیتا نے فرمیندن اس پیغمبر نے ہر کسی سے اپنا رشتہ بتایا لیکن کسی کو منی نہیں کہا کسی کو منی اگر منی کہا تو صرف چار کو کہا اس پیغمبر نے اگر کسی نو منی آکھیا تو چار شخصیات ہیں علی کو کہا فاطمہ سے کہا فاطمہ تو بس آتو منی حسین سے کہا حسین منی و آنا من الحسین حسنین سے کہا سیدہ شبابِ اہل الجنہ و ریحانت آیا صرف چار سے کہا منی اگر آپ حساب کر لائے اگر آمنہ کو دن کو اور رات کو چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کون سا نور ہے وہی نور منی علی میں بھی ہے اوہ نور منی فاطمہ دے وچ بھی ہے اوہ نور حسن مولا دے وچ بھی ہے اوہ نور مولا حسین دے وچ بھی جاگ دے بیٹھے ہو یہ پیغمبر آیا کیوں اتنا سارے بندے بیٹھے ہو میڑے معاشرے دا پتا ہوں نے وہی بڑا اچھاٹ معاشرہ ہے بندے گوئے دے چنگے کوئی نہیں لڑا کے بھیڑا کے قاتل سفاٹ اچھاٹ کسم دے لوگ ہیں اوہ لن تو آپ ہی کوئی نہیں جاندہ جاندہ کم از کم پیارے پترنوں تو کوئی نہیں بھیجیندہ بیار بندے گئی اس وگڑے ہوئے عربی چرابی کائنات نے اپنا محبوب محمد دے چاہی جواہ ان کے دن رات کی دل لگی تھی شراب ان کے گھنٹی میں گویا رچی تھی تائیوش توا شتھا بربری تھی خراص ان کی ہر طرح حالت بری تھی لیکن اُتھے اللہ دیزاد نے کئی نو بھیجیا محمد دے کیا کر؟ بشر وانجنہ نو بشارت دے کیا؟ تُو سب بندے بڑھ منجوں میں تُو نو جنت دے ما دے بشر بشارت دے دو کہ میں تمہیں کہہ دوں گا؟ جنت اور جنو آگ دے میں میرا پیغمبر کہ تُو جنت میں چلا جائے گا چھوٹی ہے نا یہ منصف والا ہے وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْك ہوں نہیں پتا کبھلا قوسر علی شاہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں بہت بزرگ ہو گئے اترہ چھار بندے میں جاننا جیڑے ضرور صبح تلاوت کریں دیں کبھلا زفر علی شاہ کبھلا قوسر علی کبھلا جوہر علی اختر علی شاہ صاحب میں ممپکے نہیں تلاوت تو بغیر نہیں جانتے اگلے دیارے بڑا حسیہ ہیں بندے آکھیں ساڑھا پی ہو سبو سبو ٹھیک نماز ہی پڑھ دا سپارا قرآن دا ہی پڑھ دا داڑی نیت مُنائی نا تے امہ نا لڑ دا تے امہ نو گالی وی نا تقویٰ رہے تقویٰ دا دامن وی ہاتھیں چھو نہیں چھوڑنا توجہ رہے بَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میرا نبی جنت دی بشارت دیویں لیکن انہانو دیویں جڑے ایمان والے بھی ہومن عمل بھی انہان دے نیک ہومن ایمان والے بھی ہومن عمل بھی انہان دے اچھا میرے کو ٹائمیں بہو تھوڑا میرے نال رل دےو میں یہ گنی میں نیک امال تو سا جتھے میرے نال رل گوئے مو تھا ایم باس چھکرے اسے میں نیک امال ایمان آلے تا ہو مولا علی انہوں منین دیو سارے تاڑے دل اچھا مولا علی دی بہت زیادہ محبت ہے ایمان والے تا ہو ذرا آؤ نیک امال جھوٹ بولنا فراد کرنا خیانت کرنا گلہ کرنا غیبت کرنا داڑی مناونہ جھوٹی گوائی دیونا نا بول گیا دوپارہ تاہی سمنا نماز نہ پڑنا گال کٹ کے بیدہ سلام کرنا اکھا جھکیاں نہ رکھنیاں زکاة نہ دیونا بینو لوٹ لینا فراد کرنا وعد خلافی کرنا آدھی پابندی نہ کرنا پیسے لب ونینتا کلہ خرید لینا حاجتے نہ ونینا کیا خیال ہے آو رجی بھلا آمنو و آمین جنت کی خوش خبری دے انہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں نیک اتاہ کرنا اور نیکی قبول ہوتی ہے کس کے ساتھ تقوی کے ساتھ نیکی قبول ہون دیئے تقوی دنال حضرت سلمان دا تخت اڑھ دا تلے کی جٹ کلوتا اس جو حضرت سلمان دا تخت اڑھ دا ڈٹھا سکیا سبحان اللہ ما اوٹیا ابن دابود پاکی ہو ذات کے دابود کے بیٹے کو کہا دیا ہے او ہوا نے جاگ حضرت سلمان دے کنج پا دیتا حضرت سلمان نے تخت اتاریا حضرت سلمان جلے اترے ہو جاٹ تھا بیچارہ گھبرا گیا حضرت فرمائے کی پیان ہے اس نے کہا جی میں حضرت فرمائے ہاں تو اس نے کہا سبحان اللہ ما اوٹیا ابن دابود میں تو اللہ دی تسبیح کی دیئے سائی فرمائے میری ساری حکومت ہک پاسے تیرہ سبحان اللہ اس نے کہا مولا تواڑی معصوم دی حکومت عادل انساء سائی فرمائے میری حکومت ختم ہو جائے گی لیکن تیرے سبحان اللہ کا سواب ختم گل چل دی چل دی مولا امیر تک پہنچی مولا امیر کل کہے پچھا مولا یہ گل ان یہ سائی فرمائے ان یہ سائی فرمائے مولا سبحان اللہ سلمان بن دابود دی حکومت وفضل سائی فرمائے تو کیا ہے سائی فرمائے سائی فرمائے تھوڑا ہے سائی فرمائے حالیقل عمل یتقبل جسے اللہ قبول کر لے وہ تھوڑا نہیں ہوتا ہے جسے اللہ قبول کر لے وہ تھوڑا نہیں ہوتا گل اگلیہ اکھی ہے گل اگلیہ اکھی ہے ساکھا مولا تو پھر قبول کیسے ہوتا ہے کوئی عمل قبول کیونہ سائی فرمائے عمل تو تقوی سے قبول ہوتا ہے جڑا جوڑا کہنے لے دیتا ہے عشوات دے پیسے آلا ہو باہوے سائی تحجت پڑے انہوں تک آشان نہیں لے پڑی جاگ دے بیٹھے تیڑے گھاٹ توڑ کے پیسے کمائے نہیں تی بیشاک اکبال سائن دی مسیح تجوان کے تی بڑا سارے پیسے دیا پنجا ہزار روپیہ اکبال سائن نو دیا مسیح تفار سوڑا بڑواد بیتا ہے انہوں تکای فائدہ کوئی نہیں بنیاد حرام ہے حالی اکیلو عملون حلو بتقوی جدا تقوی دی خوشبو آنے پت وڑے اوکے اوکے کام سوکھے ہو ہر پاس سے خون دی خوشبو آئی لاشا این بکھریاں پہیاں بال رول گیا نے چادران کل ہو کیا لڑی گیا نے بے پلانے اٹھائیں بیرامان دے کاتلان دے حتھان دے وچتا سیانے آئیں آج آئیں ساڑے کلو ٹائم کوئی نہیں اٹھان دے چڑاوانا لہ کوئی نہ نہیں رولے ہوئے بالان دے باوجود بے پلانے اٹھان دے چڑھ بائی ٹھیاں اٹھانے آئیں بیٹھے اجازت دے تو مکان ایک چھوٹی سیدہ نو دے کرے سن اور تو ہمیں تبھج کے نال آوے سن روائندہ یو ارمانے جو بینڈ جھنکا دے کے اٹھایا نے سیدوں ماف کرے ماف فرمے اگلے لفظ دیبا فی بہنگ مگنا پھر آدی لاشتوں بینڈ جھنکا دے کے اٹھایا نے تیجے سید نراز نو میں تا میں پڑیا ضرورے میں اگر نہ پڑا کدھی نہ بیان کر رہا بینڈ جھنکا دے کے اٹھایا نے تیجے سارے پردہ دار اٹھ گئے نا دکھی جئی تھی پیوڑ دے کپیوڑ گال دے موہ جا رکھیا تیجے آدھی بیائی بابا بابا ساڑے تکیڑے ظلم ہوئے جھنکا یہ لاش چھوڑ دے اگر زیادہ نہ پردہ سیدہ اللہ وست زمین تے جھنئے خاک ساف کر گیا دیئے کتوں دا انصاف ہے بابا میرا مری میرے میرے اپنے دیتیو وقت دی پانچ سات میٹ میرے کو لہے ہیک پو پی آئی دو جی بھتی جی آئی پو پی دے نال اٹھتے چڑھ بیٹھی ماہر گھاری ورگی کبلہ مولانا اختر سان ساوی تشریف فرمائے سان ہوئی حدیعہ پہ کرے نا ماہر گھاری ورگی این پو پی دے چہرہ ویکھیا تلاوت کرے پو پی دے چہرے دی تے جدہ پو پی دے چہرے سکون نظر سان ہلو جی آ کے پو پی اممہ ایک گل پوچھ لما پو پی آ کے پو پی اسا جدہ کربلاؤں نکلے آسے میرے پہ او دی لاش دھوپتے بھئی آئی پو پی اممہ کہے میرے پہ او دی لاش دھوپتے بھئی آئی کہے میرے پہ او دی کبر بڑھائی ہو سی کہے جی کہے میرے بھابا دفنائے میں اگے کدینا پڑے آئے جملہ میں دوسری دفعہ شام گیا اتفاقا میں چلتا ہو جا اس میدان چاکھلا جن باب اس سا آتا تھے شام باب اس آتے اس آتے کہا کدی غور کیتا جن باب اس سا آتے آتے مرحبا باب اس زمانے گھڑی دی ایجاد تک آئی نہیں انہو باب اس سا آت کیوں آتے سا آت آتہ کھل گیا دروازہ بینٹ پیرکل دو چار رہے گا کھل گیا دروازہ میں کوئی مبالغہ نہیں پیا کر دا دروازہ کھلیا ایلی دی تھی دروازے دو بدھی ہے سجاد ڈٹھے تا دروازے دنال مٹی تھی علی دی تھی بیٹھی ہے عابد پوچھے پوپی اماں بائے کیوں رہے ہو آدھیے میں نو باب دا وعدہ یاد آیا ہے بابیا کیا گھبراویں نہیں میں نو سڑ مارے عابد میں باب نو سڑے نیا اجازت یا علی آکھیا دربارہ داخل ہو گئی دو جملے سڑا ہوں نے میں پورا دربار نہیں پڑھنا میرے کل وقت درہ سارا ہے کوئی الہی انتظامہ کوئی قدرتی نظامہ میں آپ حیران رہے ہیں میں بہن جائیں تھے یہ روایت پڑھئی ہے کہ بی بی دے اردہ گرد بہت ساریاں کنیزاں پتہ نہیں کی دوں آئیے روایت دا سامنہ جدہ دربارے چاہیے حفت حال امار اردہ گرد بی بی دے دھر ساریاں کنیزاں حالہ پایا ہے دربار دے اتوں ٹر دیو یحیٰ پیغمبر دی کبر دے نالہ کھڑیے اگلا منظر وڑا اکھا ایتھا ہی کھڑیے ہی کمینا اچھے جے تخت بیٹھا سیدہ او مایے سیدہ دیا معاف کرے آئے نشیچ بولے آدم آنے یحیٰ متکبرہ اے کاؤنے دے اردہ گرد اتنیاں کنیزاں کھڑیاں اتھاؤں وڑینا آئے آدھی ادھو کیوں پچھنا ہے میں دساں میری ماں فاطمہ زہرہ انا بنتو فاطمہ میں بطول دی دیا اگلا منظر ہو رہو کھا ماہولنو بدلن واسطے سر منگایا جدہ سر آیا ہے سونے دا تشت کہ اس نامی غلام چاہ کے لے آئے اتھے رمال ریشمی سالم دے ہاتھ چک چھڑی آئی سالم چھڑی دے نال رمال ہٹایا ہے رمال ہٹا کے اسے چھڑی نال غریب دے لبتوار کرنے شروع کر دیتے لے آدھا بیٹھا ہے تیرے لاب سونے تیرے داد سونے میری بیٹھا چکریا اج بھین بادار نوانیہ ای تھا ہی ایک نکی جائی بچی تے نگاہ پیس سر چایس پوچھیس اے بچی بھی کافلے دے کہہ دیئے چوئے انہاں کے ہاں کافلے دے کہہ دیئے چوئے آدھا اس بچی نو آنکھوں میرے نیڑے آوے دو دفعہ کی اس بچی کھڑی رہی ہے ترے دفعہ کی اس بچی نہیں آئی ظالم آدھا میں جو آکھے بچی آوے آن دی کیوں نہیں نالہ لے آکھے رسی ہے کہ مستورہ ڈھیرین جیڑی ہکے رسی اچ بدھیوں یہ آنے سکے دی آدھا رسی نو کٹو رسی کٹی ہے بچی اگاں ودھی ہے آدھا اگا جے امتحان نم نم کیا آدھا میں سنے تیرے نال تیرے بابے نو باؤں محبت آئی تے امتحان بیوی آدھا دیا حکوم آدھا میں وینا بھلا پیانو بھلا تیرا بابا آن دا یا کوئی نہ بچی چولے دا دا من پکڑے آئے آدھا میں قادر دا بابا آدھا میں یتیمہ دا بابا بابا دھی سڑے دیا یہ تشتی جو سر اڑھی ہے بچی سینے نال لائے پھر عہدہ مو چوم کیا دیا بابا دھی کا موسیقی 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 موسیقی